برعظیم پاک و ہند کی تقسیم کا معاہدہ تیہ ہو گیا اس کی پیچھے کیا تھا جھگڑے کیا تھے لڑائی کیا تھے چھوڑیے مسلم اکثریتی علاقہ پاکستان میں آ گیا اور ہندو اکثریتی علاقہ ہندستان میں چلا گیا تو کیوں اس کی احساس پر یہ بات تیہ نہیں کی گئی کہ ریاستوں میں جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونی چاہیئے تھے اور جو ہندو اکثریتی ریاستیں ہیں وہ ہندستان میں ہونی چاہیئے تھے جب آپ ایک فارمولہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جی جو بنیادی معاہدہ ہے وہ اگر مذہبی کی بنیاد پر کرنے چلے ہیں تو ریاستوں میں یہ قانون کیوں توڑا گیا معاہدے پر آپ پر دباؤ تھا پریشر تھا کیوں یہ تسلیم کیا گیا کہ ریاستوں کے راجے مہاراجے نباب اور نظام فیصلہ کریں گے کہ ہماری ریاست کدھر شامل ہو ادھر شامل ہو اسی فارمولہ کی خلاف برضی کر رہے ہیں جس مقی بنیاد پر بیٹش انڈیا تقسیم ہوا کیوں اس کا مطلب یہ کہ جگڑا کھڑا کرنا ہے انتشار پیدا کرنا ہے اس لیے محققین کی اجتماعی رائے یہ ہے کہ اس برطانوی فیصلے اور معاہدے کا ایک ہنجی جو سلسلہ ہے اس پورے تباہی اور بربادی کا جو کشمیر میں پیدا ہوا یہ اسی کا نامکمل ایجنڈہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک فارمولہ تیہ ہو گیا اور اس فارمولے کے تحت قائدہ اور ذابطہ تیہ کر لیا گیا کہ اکثریتی ہر اکثریتی علاقہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ادھر ہو اور جو اقلیتی علاقہ ہے وہ ادھر ہو تو پھر کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے جس میں مہاراجہ کشمیر کو معاہدہ کرنے اپنی ریاست کے علاقہ کرنے کے اختیارات دیئے کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے کہ جو نظام حیدر آباد کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنی حیدر آباد یا جناگر کی ریاست کو اختیار دیتا تھا کہ وہ کدھر شامل ہو جب ریاست دو وجود میں آ رہی ہیں بنیادی پرنسپل تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر یہ جھگڑا پیدا کرنے کے لئے تاکہ سامراج اپنے مقاصد پورا کرے اس جھگڑے کو پیدا کر کے دونوں ریاستوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی لڑائی پیدا کرے عجیب بات ہے یہ یورپین بھیڑیے جو ہزار سال تک آپس میں پچیس نسلیں لڑکا لولوان ہوئیں جرمنی فرانس برطانیہ روس اٹلی جنہوں نے اپنے معاہدات کر کے یورپی یونین بنا کر اپنے انسانی مسائل حل کر کے امن قائم کر لیا وہ خطہ جو برعظیم پاکو ہند کا جس میں ہزار سال سے یہ تمام نسلیں باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہ رہی تھیں ان کے درمیان تفریق پیدا کر کے ان کے درمیان لڑائی پیدا کر کے ان کے درمیان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے معاہدات کو توڑ کر ایک لڑائی کا محول پیدا کر دیا اور آج وہی لڑائی کا محول ہے کہ ترہ ترہ کے حربوں سے فرقہ پرستوں کی طاقتیں اور قوتیں وہاں بھی اور یہاں بھی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اس خطے میں امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی